ہیلو دوستو پاداب نمشکار ہر بار کی طرح آج کے دن وعدے کے مطابق میں آپ کے ساتھ موجود ہوں ابھی تک جو ہم بات کرتے رہے ہیں اس میں میں نے تھیوری آف ایولوشن کے بارے میں بات کی میں نے کیا کیوں کیسے کب کہاں سوالوں کا کیا محتفہ ہے انسانی زندگی میں اور جس طرح سے ہم نے ترقی کی ہے ہم آگے بڑھے ہیں انسان کا جو ایولوشن ہوا ہے اس میں سوالوں کا کیا محتفہ ہے اس کے اوپر بات کی کیوں اور کیسے یہ ان دونوں سوالوں کو میں نے الگ الگ شینی میں رکھا الگ الگ کیاڈگریز میں رکھا اور یہ کوشش کی کہ آپ کو سمجھا سکوں جو میری سمجھ ہے کہ کیسے کے سوال ہمیشہ ہم کو لے جاتے ہیں سائنس کی طرف اور کیوں سے پوچھے جانے والے سوال ہم کو لے جاتے ہیں دھرم کی طرف مذہب کی طرف ریلیجن کی طرف گوڈ کی طرف تو ان دونوں پر میں بار بار لوٹ کے آتا رہوں گا کیوں اور کیسے والے ٹاپک کے اوپر میں بار بار لوٹ کے آتا رہوں گا میرے ان چار لیکچرز کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ میں سمجھا سکوں کہ کیسے سے جو سوال پوچھے گئے ان سے کس طرح سے انسان نے لگاتار ترقی کی ہماری بات ہوئی کہ انسان کا ادھے کیسے ہوا کی بہت ساری کہانیاں ہیں ایک کہانی جو بیبلون میں بہت پرانی ملتی ہے ہم کو وہ ظاہر ہے کہ جب نکلے ہوں گے افریقہ کے جنگلوں سے تو اس طرح کی کہانیاں کہ انسان کی اتپتی اس پرمان کی اتپتی چاند سورج کی اتپتی کیسے ہوئی ہے ان سے جڑی ہوئی بہت ساری کہانیاں ہیں اور الگ الگ طرح سے ان کہانیوں کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ان پر نظر ڈال سکتے ہیں شروعات کے دور میں ظاہر ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک بھگوان ایک گوڈ ایک کرییٹر ایک اللہ کا تصور نہیں ہے یہ خدا کا تصور نہیں ہے انسان کے پاس اور زیادہ جو شروعات کا دور ہے اس میں ہر چیز جسے انسان خوش ہے یا جس سے وہ ڈر رہا ہے اس کو وہ ایک ایسی شکتی ماننے کی کوشش کرتا ہے جو شکتی اس کی زندگی کو اس کے ماحول کو جو کچھ اس کے چاروں طرح گھٹ رہا ہے گھراندھی آرہی وہ کم پو رہا ہے سورج نکل رہا ہے چاند نکل رہا ہے ستارے نکل رہا ہے ان ساری چیزوں کو انسان مان رہا تھا کہ ان میں دیویے شکتی ہے اور یہ دیویے شکتی بہت انسان کی طرح کی تھی سورج ایک انسان جیسا تھا ایک جانور جیسا تھا جس میں شکتی تھی کہ وہ آسمان کے اوپر چل سکے چاند آسمان کے اوپر چل سکے پانی میں یہ شکتی تھی کہ وہ بہت سکے پیڑ میں شکتی تھی کہ وہ کھڑا رہے اور پھل دیو 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 یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لے جاتی ہیں آگے کی طرف اور اس سے کہانیاں جنم لیتی ہیں تو جس کہانی کے بارے میں بات کر رہا تھا اس میں یہ تھا کہ ات پتی ایسے ہوئی ہے جو بیبلون میں ہمیں دکھائی دیتی ہے جو ہم کو میسیب بٹائمیا کے علاقے میں یہ تصور آتا ہے کہ بھاگوان تھے دو طرح کے جیسے ہمارے ہیں اسور اور بھاگوانوں کے بیچ میں مقابلہ اور جنگ اسی طرح کی کہانی ہے وہاں بھی کہ دو طرح کا پانی تھا اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور وہ دو طرح کا پانی ٹکرایا پس میں اس سے نئے بھگوان پیدا ہوئے جو نئے بھگوان تھے وہ بہت شور مچا رہے تھے اور بہت غم مچا رہے تھے تو پرانے جو ڈ بھگوان تھے بہت سارے وہ سارے بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے ان کو ختم کرنے کا سوچا اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کا قتل ہونا شروع ہوا تو ان کی باڈی میں سے ترہ ترہ کی چیزیں نکلی کچھ آسمان نکلا کہیں زمین نکلی کہیں انسان بنایا انہوں نے جو مرے ہوئے بھگوان ہیں یا مرے ہوئی دیویاں ہیں ان سے نکلے اس طرح کہ ہم کو لگاتار چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور oldest record جو ہے ان چیزوں کا وہ گلگامش سے لے کر اور تھوڑے بات تک یعنی 18 120 تک ہم کو دکھائی دیتا ہے لیکن سب سے پرانا جو concept کا record ہے کہ کوئی دیویے شکتیاں ہیں وہ ہم کو 25 اور 24 میں بی سی میں بی فور کرائیسٹ اگر ہم کہیں جو آج کل نہیں استعمال ہوتا ہے تو وہ اس پیریئیڈ سے شروع ہو جاتا ہے میں نے پچھلی بار یہاں پر چھوڑا تھا اس بات کو کہ flat earth یعنی earth جو ہے ہماری سمین جو ہے وہ چپٹی ہے یہ اور اس کے اوپر آسمان ڈھکا ہوا ہے ایک چھتری کی طرح سے یا ایک ڈھککن کی طرح سے اور اس میں چام تارے مووو کرتے ہیں اور یہ درتی پانی کے اوپر تیر رہی ہے کہیں دیرے دیرے بعد میں یہ بھی آ گیا کہ وہ ننگڈی کے سینھ کے اوپر ہے یا ٹوٹویز کے کچھوے کے پیٹ کے اوپر ہے تو اس طرح کے کونسپٹ آنے شروع ہو چکے تھے جو بیج کے گرنے سے میں نے کہا کہ بدلاؤ آیا اور وہ سائیکل جو تھی کہ بیج اس سے جو بدلاؤ آیا وہ اس نے انسان کو پوری ایک نئی رستے پر لا کر کھڑا کر دیا جس میں بہت ساری راہیں تھی وہ ہی سے ہی ہماری لکھائی شروع ہی وہ ہی سے ہمیں گرنا شروع ہوا وہ ہی سے ہم نے جو سی سی ویلیزیشنز تھی ان کی بنیاد پڑی یہ سب کچھ گھٹا رہا کئی ہزار سال میں اور تب ایک پرانا جو موڈل تھا اس میں ایک پریشانی کھڑی ہونی شروع ہو گئی پریشانی یہ تھی کہ جب میپس بنائے گئی جب اس بات کو ریکارڈ کیا گیا اور خاص طور سے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک سب بیتہ سے دوسری سب بیتہ کے بیچ میں جب شروع کی تو انسان کا نیچر چلنے کا یعنی مائیگریشن کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل گیا فوڈ سیکیوریٹی بڑی ہم ایک جگہ رہنا شروع کر دیا اس میں سب بیتہ کی اور ساری چیزیں تو پھر آپ کو بچاؤ کے لیے ایک آرمی رکھنے کی ضرورت پڑی یہ سارے بدلاؤ ہونے شروع ہو گئے اور اس میں جب سب بیتہ میں ایک سب بیتہ سے ہم دوسری سب بیتہ تک گئے تو یہ پرانی طرح کا ہمارا سفر نہیں تھا اس میں ہم پرانی طرح سے نہیں جا رہے تھے اس میں ہمیں لوٹ کی آنا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ راستوں کا یہ دیکھنا کہ کس راستے سے جائیں گے اور پھر باپس لوٹ کر کے آئیں گے وہ بہت important ہو گیا اور اس راستے کے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کے رہنے کی ایک پریشانی بہت بڑی یہ تھی کہ اس کو کیسے راستے کو چنہ جائے کیسے بتایا جائے اگلی نسل کو تو جو میپس بن رہے تھے اور جو رکارڈز رکھے جا رہے تھے ان پریشانیوں کے لیے انہوں نے جنم دیا ایک طرف administration ہونے کی وجہ سے انہوں نے جنم دیا تھی وہ مندر جہاں یہ سارے رکارڈ سکھے جاتے تھے جو اگلی نسلوں تک پہنچ سکیں اگر کسی زمین ہے تو اس کا بھی رکارڈ ہے اگر کسی نے لیندین کیا ہے تو اس کا بھی رکارڈ ہے اگر کسی نے ایک جگہ سے دوسی جگہ سامان بھیجا ہے اور رکارڈ ہے اور ٹیکس وغیرہ کا چلنج شروع ہو چکا تھا administration وغیرہ چلانے کے لئے اب جو لکھائی ہے اس کی ضرورت ان رکارڈ کے ہی لئے پڑی اور سب سے شروع میں جو ہم دکھائی دیتے ہیں رکارڈ وہ numbers میں ہی ہیں کہ کس طرح سے ناب تول کا ماملہ ہے تو شروع ہو رہی ہے رکارڈ رکھنے کی numbers میں ناب تول کی فصل کتنی ہوئے کتنے برتن بنے کتنے ہمارے پاس گھوڑے ہیں کتنی ہمارے پاس بھیڑے ہیں تو یہ رکارڈ جو ہیں یہ رکھنے کے لئے شروع کے دور میں symbols جو بنے ان کو لکھا گیا ان کو اس سے mathematics کی اور language کا جنم ہونا شروع ہو گیا یہ ساری چیزیں جب گھٹ رہی ہیں تو میں پھر اس سوال کے اوپر آتا ہوں calendar کا ایک concept بن چکا ہے سب سے بہتر طریقہ رستہ کا یہ تھا اور خاص طور سے رات کے وقت اگر آپ کو سفر کرنا ہے یا پتا کرنا ہے کہ 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 کسی وقت اگر مروس تھل میں ہیں یعنی ڈیزرٹ میں ہیں تو پھر کوئی آپ کے پاس چند نہیں ہے جس سے کہ وہ بدلتا رہتا ہے تو جس سے کہ اپنے رستے کا اپنے direction کو آپ پتا کر سکیں یا اگر پانی کے اوپر لمبا رستہ تیہ کر ہیں آسمان کو اور تب ایک بہت بڑی ارچن آگئی اور وہ بہت بڑی ارچن یہ تھی کہ ایک شہر میں جو تارے دکھائی دے رہے ہیں اگر اس سے کوئی شہر بہت دور ہے تو ان میں سے کچھ تارے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ نئے تارے دکھائی دے رہے ہیں آسمان ایک سبیتہ اور دوسری سبیتہ کے بیچ میں جب آپ موجود ہیں تو اگر ایک جنوری کو صبح پانچ بجے ایک جگہ سورج نکل رہا ہے تو دوسری جگہ وہ اس وقت نہیں نکل رہا اس جگہ سے بھی نہیں نکل رہا جس جگہ سے ایک شہر میں نکل رہا ہے دوسرے چہر میں کسی دوسری جگہ سے نکل اگر چپٹی ہے تو یہاں سے میں تارے کو یہاں سے دیکھوں یہاں سے دیکھوں کہیں سے بھی دیکھوں اس کو وہیں ہونا چاہیے اس وقت کے اوپر اگر وہ موگ بھی کر رہا ہے تو یہ خاص وقت کے اوپر وہیں دکھائی دینا چاہیے اگر یہاں سے اگر ہم سب کو یہ ہی اگر دیکھائی دے گا ہم کہیں بھی کھڑے یہ بہت بڑی ارچہ تھی دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگا کہ کشتیوں سے بڑے جہاز بنانے ہم نے شروع کر دی اس کا ریکارڈ رکھا جانے لگا کہ کامیٹس کیسے آتے ہیں ایک تارہ ایک دم سے کیسے آسمان میں بہت بڑا سا نکل آتا ہے اور دھیرے 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 وہ بڑا ہوتا جاتا ہے پھر وہ آ کر چلا بھی جاتا ہے تو کامیٹس تھے پچھل تارے جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ساری گھٹناوں کو بہت سے انسان نے دیکھنا شروع کی نکلتا ہے چان نکلتا ہے پچھل تارہ آتا ہے کہاں سے کیا ہوتا ہے وہ بھگوان جانے وہ بھگوان کی مرضی ہے بھگوان نے ایسا ہی بنایا ہے یہ جواب بہت آسان جواب تھا اور بہت کمپلیٹ جواب تھا اور بہت خوبصورت جواب اور یہ ہر چیز کا ایک سلوشن زیادہ مشکل بات ہو جاتی تب پھر آسان نہیں رہتا یہ پتہ کرنا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اب جو پرچند تھی جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ observations آ رہے ہیں یہ records compare ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہو رہا ہے اور ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ بس نہیں رہے ہیں بلکہ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ records میں آنے کے بعد compare کرنا ضروری ہے اور جب یہ compare ہو رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے اور جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو flat earth اس کو explain نہیں کر سمت یہ جو پرانا model ہے انسان کے پاس کہ زمین چپٹی ہے اور آسمان اس کے اوپر ڈھکا ہوا ایک ڈھکن ہے یہ نہیں اس کا جواب دے سکتا اس میں جواب نہیں ہے عدبت بات کیا ہوتی ہے کہ اس بیچ میں بہت سارے دگجو ہیں جن کے پاس وقت ہے جن کو ہم philosophers کے نام سے اب جانتے ہیں وہ طرح طرح کے explanations دے رہے بڑے interesting explanations آ رہے ہیں کئی ہزار سال جب گزر جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری سب دیتا میں بہت ساری کہانیاں ہیں اور سب دیتاؤں میں ہیں اگر گریک civilization کو لیں تو پائیتھوگورس ایس آدمی ہے جو عدبت explanation دیتا ہے اور پائیتھوگورس اکیلا نہیں ہے مطلب اس کے زمانے میں جتنے بھی philosophers ہیں ان کے بیچ میں مدبید بھی ہیں اور کچھ explanations بھی آ رہے ہیں اور ان مدبیدوں کے اور explanations کے جو بیج ہیں یہاں پر وہ بڑے interesting قسم کے ہیں پائیتھوگورس کہتا ہے کہ زمین جو ہے اس کے پاس کوئی ابھی پرمان نہیں لیکن وہ کہتا کہ زمین گول ہے اور ایک کسماس کا تصور کرتا ہے کہانی بناتا ہے جو کہانی یہ کہہ رہی ہے کہ بیچ میں آگ ہے پورے کسماس کے بیچ میں آگ ہے کسماس گول ہے یہ یاد رہے کہ پائیتھوگورس میتھمیٹیشن ہے اور پائیتھوگورس میتھمیٹیشن ہونے کی وجہ سے جو بہت ساری کانٹریبیوشن ہیں اس کے ہمیں معلوم ہے پائیتھوگورس تھیورن تو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے آج بھی اس کے نام سے پائیتھوگورس کو یاد کیا جاتا ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ انوالڈ ہے اور بہت ساری چیزیں کر رہا ہے ایک خاص بات یہ کہتا ہے کہ پوری برہمان کو پوری دنیا کو نمبر سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے ہم نمبر سے ایکویشن سے ہم سمجھ سکتے ہیں دنیا کو یہ ایک بہت عدبود کونسپٹ ہے اس وقت کے فیلسفرز میں اب جو یہاں پر ایک چیز وہ کہتا ہے کہ harmony ہے spheres کے بیچ میں یہ spheres perfect ہونا چاہیے تو جو گولے دکھائی دے رہے ہیں ان کو آسمان میں چاند کا سورج کا تاروں کا ان کا ان کا وہ perfect spheres دکھائی دے رہے ہیں اور یہ چیز کہتی ہے کہ جو ان کا چلنے کا رستہ ہے وہ بھی perfect sphere میں چل رہے ہیں اور central fire وہ کہتا ہے کہ اس کی طرف کیونکہ fire جو ہے وہ سب سے زیادہ پیور ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ perfect ہے اس لئے بیچ میں fire ہے اور اس کی چاروں طرف دھرتی چاند سورج تارے یہ سب چکر لگا رہے ہیں یہ concept زیادہ تر اس وقت کے philosophers چیز کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اور بھی دھرتی ہے کیونکہ اگر آپ count کریں تو اس وقت تک پانچ ایسے تارے دکھائی دیتے ہیں جو آسمان میں اپنی position بدلتے ہیں وقت کے حزاب سے چاند اور سورج اس میں دو اور ایٹ کر لیتے پانچ اور دو سات ہو گئے دس ہوتا ہے پرفیکٹ نو نہیں نمبر پرفیکٹ نہیں ہے نو تو دس ہونا چاہیئے گج تو وہ ایک اور ایڈ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک اور دھرتی ہے جو چکر لگا رہی ہے وہ دھرتی جیسی ہی ہے پر ہمیں دکھائی نہیں دیتی یہ ہے جو concept بنیاد ڈالتا ہے ایک ایسے برہمان کی جس برہمان میں دھرتی پیچ میں آ جاتا چلتے چلتے plateau بھی یہی بات کہتا ہے کہ perfection ہونا چاہیئے اگر قدرت نے بنائی ہے تو وہ perfect چیز ہوگی دھرتی کے اوپر imperfect چیزیں ہیں باقی برہمان میں سب کچھ perfect Aristotle ان ساری چیزوں کو اس پوری بحث کو sum up کر دیتا ہے اس وقت کی جتنی possibilities ہیں Aristotle بہت بڑا نام ہے اور بہت دگج intellectual ہے اس وقت کا جو اپنے زمانے کی ساری possibilities کو exhaust کر دیتا ہے وہ لگ بھگ ہر field میں اس وقت کی اپنی رائے express کرتا فیلسفی ایڈ کرنے پہ بہت وہ انہیں sum up کر دیتا ہے جو پیتھوگر اس نے کتاب لکھی تھی اور کہا تھا اپنے اس لمانے کے لوگوں نے تو اس میں اس سے disagree کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ دھرتی برہمان کا کیندر ہے اور اس کے چاروں طرف سیلیسشیل سفیرز یعنی ایسی چیز کے سفیرز ہیں جو اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں اور ان میں جڑے ہوئے ہیں چاند تارے اور گرہ سارے یہ concept اریسٹل کے ہاں سے آتا ہے اور وہ پہلا آدمی ہے جو تین پرمان لکھتا ہے اپنی کتاب میں اور دھرتی کے گول ہونے کے یہ تین پرمان دے رہا ہے پہلا پرمان اس کا یہ ہے کہ آتا ہوا جہاز سمندر میں جب ہمیں دکھائی دیتا ہے تو اس کا پہلے اوپر کا حصہ دکھائی دیتا ہے پھر دیرے 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 نیچے کا حصہ دکھائی دینا شروع ہوتا ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ دھرتی گول ہے اور جب وہ ہماری وزن میں آ جاتا ہے تو اس تب ہمیں وہ پورا دکھائی دیتا ہے یعنی اگر صرف اوپر کا حصہ ہمارے نظر تک پہنچ رہا ہے تو وہ دکھائی دے گا اور دیرے دیرے کیونکہ قریب آ رہا ہے تو ہماری نظر میں دوسرا پرمان یہ ہے اس کے ہاں کہ جو گرہن پڑھتا ہے اس کی سٹڈی ہو چکی ہے بہت ریکارڈ رکھے جا چکے ہیں اور ان ریکارڈ کی بیسس کے اوپر یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی سٹڈی کی گئی ہیں ہر جگہ ہمیں یہ ملا ہے کہ چان پر پڑھنے والی چھایا دھرتی کی وہ گول ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب دھرتی کا آکار گول ہو بینا اس کے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی اگر کیسا بھی آکار ہوتا وہ ایک طرف سے چپٹی ہوتی اگر تو بھی اس کا ایک ہی طرح کا چھایا نہیں پڑتی اس کی یہ اس کا دوسرا آرگومنٹ ہے اور تیسرا آرگومنٹ ہے اس کا کہ الگ الگ جگہوں پر جب ہم جاتے ہیں الگ شہروں میں تو ہم کو کچھ تارے نہیں دکھائی دیتے جو ہم اپنے شہر سے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ تارے نئے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں یہ تین مین بارے میں نے ابھی بات کی ابھی تک اس نے میجر نہیں کیا ابھی تک اس کو معلوم نہیں کوئی پروف نہیں ہے اس کے پاس حالانکہ یہ پروف کہ جہاز کا پہلے ڈیک دکھائی دیتا ہے پھر اس کا میچے کا حصہ دکھائی دیتا ہے اپر ڈیک ڈیک اور یہ ہر سکول میں پڑھائی جاتا ہر بچہ پڑھتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور آپ نے بھی اس کے سکیچے بنائے ہوں گے جس میں درتی اتنی سی ہوگے اور جہاز اتنا بڑا ہوگا زیادہ تر بچوں کو یہی سکھائے جاتا ہے گولا اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے تھوس تھوس کے ہم بچے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایک درتی گول جہاز کے اوپر زیادہ زور نہیں ہوتا وہ کتنا بڑا بنائے جا سکتا ہے درتی کو گول ہونا چاہیے لیکن یہ بحث کنکلوسیو بحث نہیں تھی ارسٹوٹل کے زمانے میں کیونکہ اس وقت کچھ فیلوسفرز کا اس پہلے کے دائمیٹر جو ہے اس کا چوڑائی یہ موڈل بھی ایک موڈل تھا جو اس موڈل کو سب چیزوں کو نہیں کر رہا تھا لیکن یہ بھی ایک موڈل تھا جو بہت سٹرونگلی اس وقت جس کے اوپر بحث چلی ہے ارسٹوٹل سے پہلے اور جیسے میں کہہ رہا تھا جس میں یہ کہا کہ دھرتی سورج کے چاروں طرف چکر لگاتی پر اس کا بھی کوئی پر نہیں اس کو کوئی کوئی نہیں کیا جا سکتا تھا تو جو ڈیٹا تھا سارا اس وقت تک جو observations تھے اس وقت تک وہ سب سے زیادہ explain ہو رہے تھے ارسٹوٹل کے موڈل یہ موڈل اگلے اٹھارہ سو سال تک ایکسپٹ کر دیا گیا اس کو challenge مشکل سے ہی کیا گیا آوازیں اٹھتی رہی پر اس کو مشکل سے ہی challenge کیا گیا ہم اگر دیکھیں تو ارسٹوٹل کا جو یہ موڈل ہے وہ سارے دھرموں نے اپنے اندر کے لئے دیا almost دنیا کے سارے دھرم جو وہ اس موڈل کو اپنا چکے تھے پرمان کے اور اس موڈل میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہی لگاتار کچھ پریشانیاں آتی رہی میں ابھی ان پریشانیوں پہ آتا ہوں دوبارہ سے لیکن یہ کہ اس موڈل کو زیادہ تر دھرموں نے اپنا لیا جن کو زیادہ تر سیویلیزیشنز میں دھیرے دھیرے اس موڈل کے چیز ہیلتی چلی گئی اور یہ موڈل زیادہ تر سیویلیزیشنز نے ایکسیپٹ کر لیا یہ موڈل کیا تھا یہ موڈل یہ تھا جیسا میں نے کہا کہ بیچ میں دھرتی ہے برہمان میں الگ چیزے ہیں جو الگ الگ سیلسشیل سفیرز جو ایسے پار درشی مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں وہ سالڈ ہیں تھوس ہیں اور ان میں سورج جڑا ہوا ہے ان میں چاند جڑا ہوا ہے ان میں تارے جڑے ہوئے ہیں وقیرہ وقیرہ یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تو ہمارے پاس جو آسمانوں کا کانسیپٹ ہے یہ تھی ایرسٹوٹل کے بارے میں کہ اس نے کہ آخری جو آسمان جو آخری سیلسشیل سفیر ہے وہ وہاں پر بھگوان اور یہ بھگوان کیا ہے اس کا یہ بھگوان ہے جو موو نہیں ہوتا پر موو کرتا ہے چیزوں کو جو کچھ چل رہا ہے جو کچھ آ رہا ہے چلتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ سب کچھ یہ بھگوان چلا رہا ہے ایرسٹوٹل کا بھگوان انسان کی زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں آپ کی بھوش میں آپ کی عطیت میں کوئی دخل نہیں دیتا تو ایرسٹوٹل اس طرح سے بھگوان کا کونسپٹ کو نگیٹ کرتا ہے جو اب تک آ چکا تھا کہ بھگوان ہر جگہ present ہے بھگوان اگر کئی بھگوان ہیں تو ان کے الگ الگ duties ہیں کوئی ہوا کا بھگوان ہے تو کوئی پانی کا بھگوان ہے تو کوئی پیڑوں کا بھگوان ہے تو کوئی گرہن کا بھگوان وغیرہ وغیرہ یہ الگ الگ duties والے بھگوان تھے اور یہ بھی concept کہ ایک بھگوان بھی ہو سکتا ہے ایک خدا ہو سکتا ہے میں جب بھگوان کہہ رہا ہوں یا خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب تینوں زبانوں میں ہے مجھے ان کا translation ایک دوسری زبان میں اور کچھ پتا نہیں یہ translation ہو گا اگر میں ہندی بول رہا ہوں ہندو گل بول رہا ہوں تو بھی میں تینوں کی بات کر رہا ہوں اور میں گاڈ کہہ رہا ہوں تو بھی تینوں کی ہو جاتا ہے یہ ہوا کہہ تو یہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ میں اس بحث میں نہیں پھولا چاہتا تو آپ یہ مان کے چلیں کہ جب میں بھگوان کی بات کر رہا ہوں تو میں گاڈ اور اللہ کی بات کر رہا ہوں اور خدا کی بات کر رہا ہوں اور اگر میں گاڈ کہہ رہا ہوں تو میں تینہ کی بات کر رہا ہوں یہ جو ابھی concept ہے جو ایرسٹوٹل کے ہاں سے آتا ہے اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ایک طرف تو خدا کا concept جس طرح سے بدلتا ہے اس طرح سے وہ heavens اور hill وہاں پہنجاتے ہیں یعنی اس سے پہلے کا concept جو بیبلونیا میں ہے اس میں پاتال کا concept ہے مر کے انسان میچی چلا جاتا ہے اور وہاں سے کوئی لوٹ کے لئے آتا ہے لیکن یہ کہ دھیرے دھیرے نئے دھرموں میں بھگوان جو ہے وہ آخری آسمان پہ جاتا ہے اور وہاں وہ جنت میں سورگ اور نرک موجود ہیں ہماری فلوسفی بہت سورگ اور بہت سارے نرک ہیں کوئی ایک نرک اور ایک وہ نہیں ہے انین فلوسفی کے اندر پر سیمیٹک دھرموں میں ایک جنت اور ایک دو ذکھ تصور وہاں موجود ہے تو اب جو نئے observations آنے شروع ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی ارچن آجاتی ہے اس کر رہے ہیں ارسٹوٹل کی ہم نے بات کی ٹولمی تک آنے کی تو یہ آسمان جو ہیں وہ ان میں بہت ساری ارچنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اس بیچ میں ایک دو سو چالیس بیسی میں کے آسپا سوش یہ پیریڈ ہے جو پیریڈ ہے ارسٹو ستھنیس کا ارسٹو ستھنیس جو ہے یہ ایک اتبود آمی ہے یہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے نیوز دانس راما لیٹیچر یہ وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن یہ میٹمیٹیشن ہے اور اس کو جیوگرفی کا فادر مانا جاتا ہے اس نے شروعات کی ہے جیوگرفی کی لیکن اس کا کام ایسٹرنامی میں بھی ہے اور یہ ایک پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کہ پروف کرنا ہے کہ دھرتی گول ہے اگر گول ہے تو اس کا ڈائیمیٹر کیا ہے اب اگر ڈائیمیٹر دیکھنا ہے تو یہ پروف ہو جائے گا اس بات کا کہ دھرتی گول ہے آخر کا اس نے سنا ہے کہ ایک شہر ہے سنائی اور وہاں کی یہ کہانی ہے کہ خاص طور سے 21 جون کے دن اس شہر میں ایک گواں ہے جس کی تلی پوری طرح سے دھوپ سے وہاں پہنچ جاتی ہے یعنی ایک خاص دن پر سورج اس کے اوپر ہوتا ہے بلکل ٹاپ پہ ہوتا ہے یہ بات اس کو کھٹک جاتی ہے کہ اگر سورج اوپر ہے وہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 21 جون کے دن وہ بلکل ایک لائن میں سورج کا سنٹر اور اس کھوئے کا سنٹر دونوں ایک ہی لائن میں خاص وقت دوپہر کے سمیں یہ بات سمجھنا اپنے اندر کتنا عدبود ہے یہ مجھے آج بھی چونکا دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ الیکزانڈر یارتر جہاں وہ ہے اس سمانے میں الیکزانڈر یارتر اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ کتنا ڈسٹنس ہے اور یہاں پر میں ایک پول گاڑ دوں الیکزانڈر یارتر اور اس کا دیکھوں کہ سایا zero ہے یا نہیں یعنی اگر یہ ڈنڈی کھڑی ہوئی ہے تو سنائے میں جو کوئی shadow نہیں بن رہی وہ اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے اور اگر الیکزانڈریہ میں shadow بن رہی ہے اس وقت اور اس کا angle پتہ لگ جائے تو پھر اس کے ساتھ بہت کھیل کیے جا سکتے ہیں یہ بات اس کو دل میں اتر جاتی اور وہ وہاں پر جو کچھ خاص لوگ ہوا کرتے تھے جو قدموں سے نپائی کرتے تھے شہر کتنی دور ہے کوئی جگہ کتنی شہر کے اندر کتنی دور ہے تو ان کے قدم جو تھے وہ سٹانڈرڈائزد ہوتے تو اس زمانے میں اسٹیڈیا یا اسٹیڈیم یہ نپائی کا ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر دو لوگوں کو لے لوں اور یہاں سے نپوا لوں یہاں تک کا تو مجھے distance پتہ لگ جائے گا تو پھر میں angle بنا سکتا سورج جہاں یہ angle اور یہ angle بن جائے گا اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کتنا distance ہے تو مجھے اس angle سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ دھرتی کا ڈائمیٹر کیا ہے اور یہ experiment ہو کرتا ہے اور جس جو calculation کرتا ہے اس میں وہ نتیجے پر پہنچتا ہے کہ 24 سو سو 29 ہزار مائلز ان کے بیچ میں کہیں ہوگا جو diameter ہوگا دھرتی کا اور عدود بات یہ ہے کہ وہ diameter اسی کے بیچ میں ہے آج اس کے بعد آنے والے بہت سارے لوگ اس کو پتہ کر لیتے ہیں یہی طریقہ استعمال کر کے better measurement کر کے لیکن اس کا اندازہ بھی کوئی غلط اندازہ نہیں وہ بہت قریب پہنچ گیا ہے diameter اور وہ پہلا شخص ہے جو دھرتی کو گول ہونے کا mathematical پرمان دے رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس دھرتی کے گولے کو almost آج کی longitude اور latitude ہیں ہماری لائنیں جن کالپنک لائنیں جو ہیں ان میں وہ باٹتا ہے تو دھرتی اب پوری طرح سے فلیٹ سے گول ہو چکی برمان کے کیندر میں برمان میں سات آٹ دس جتنے بھی آتمان ہیں الگ 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 آسمان ہیں جن میں چیزیں گھون رہی ہیں یہ ہے ہمارے برمان کا موڈل کسی نے باہر جا کے نہیں دیکھا جو بیگیانک ہیں وہ صرف proof لا رہے ہیں mathematics سے اور observation سے جو ڈیٹا آرہا ہے اس سے نئے ڈیٹا نے پورانے موڈل کو دھوست کر گیا ہے پوری طرح اب جو اس میں پریشانی آگے آنے وقت میں آتی ہے جس میں طولمی بھی کام کرنا شروع کرتا ہے وہ بہت میجر افجان ہوتا یہ ہے کہ جب آپ observe کرتے ہیں ابھی چاند کے بارے میں تھوڑے دن پہلے سوپر مون اور یہ اور وہ بات کئی بڑا دکھائی دیتا ہے کسی وقت بڑا دکھائی دیتا ہے اور کسی وقت وہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے برائٹنس بھی بڑھ جاتے کم ہو جاتی یہ کئی گرہوں کے ساتھ ہو رہا تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی ارچان ہے اس کا کوئی explanation تو کچ ایسے objects ہیں جن کے بارے میں بتا ہے پانچ جو move کرتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں وہ پانچ planets کسی وقت چلتے چلتے تھیرے سے چھوٹے پیریئیڈ کے لیے واپس چلنا شروع کر جاتے اُلٹے ڈریکشن میں ایس سے ویس کی طرف جا رہے ہیں پیریئیڈ 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 یہ ایکسپلینیشن اس موڈل سے نہیں دیا جا سکتا جو ارسطل یا ٹولمی موڈل آف کس موس تو ٹولمی کے زمانے میں وہ سارے بحث ہے اس کے اوپر کہ اس کا کیا ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف یہ دھرتی کے چاروں طرف ایسے نہیں گھوم رہے ہیں بلکہ ایک پرفیکٹ سرکل اپنا بھی ہے ان کا جہاں یہ چکر لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دھرتی کے ساتھ ان کا distance بڑھتا اور گھٹا دکھائی دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ واپس جاتے ہوئے کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں یہ زیادہ تر explanation جو ہے وہ accept نہیں کیا گیا تھا زیادہ تر لوگ مانتے رہے کہ دھرتی کیندر میں رکھی ہوئی ہے اور چیزیں چل رہی ہیں یہ جو anomaly ہے یہ جیسا میں نے کہا پہلے کہ restoratelian model جو ہے وہ اگلے 1800 سال تک سب جگہ مشہور ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں explanations دیے جا رہے ہیں پر by enlarge اس کو مان لیا جی اب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو 1473 میں پندر ویں اور 16 ویں شدابتی تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کا نام ہے کعپر نکس میں نورملی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں وہ کون ہے لیکن یہاں میں بتا کے چلتا ہوں کہ کعپر نکس کی کہانی سنا کوپر نکس ایک ایسے خاندان میں ہے جو پیسے والا خاندان ہے ماں کی طرف سے بھی باب کی طرف سے بھی آدمی بہت دھارمک خاندان سے اس وقت کی بہترین ایڈوکیشن ملتی ہے باب بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں چاچا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں بچے جو خود پیسے والے ہیں اور ان کا بہت اثر ہے وہاں پر بڑا نام ہے بہت پاور فل آدمی ہے اور یہ پڑھائی کرتے ہیں بھائی جو کر لیتے ہیں چرچ میں چلے جاتے ہیں بہن بن جاتی ہیں جیسے بڑے ہوتے ہیں کپر نکس جو ہیں وہ اپنے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں پڑھائی پوری کر کے چاچا کے ساتھ ان کے اسسسٹنٹ بن جاتے ہیں اور یہ رہنے لگتے ہیں چرچ کے اندار دار جگہ کے اوپر چاچا جہاں رہے تو اس کی پڑھائی لگتار چلتی رہتی ہے شروعات میں زیادہ تر یہ وید بن گئے ہیں وہاں پر ڈاکٹر بن گئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھائی لگتار کرتے رہتے ہیں ماتھمٹکس بہت اچھی ہے ان کی اور یہ لگتار observation کر رہے ہیں الگ الگ planets کی ٹھیرے دیرے یہ جو calculations کرتے ہیں اس میں ہی پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ کچھ گڑوڑ ہے اس موڈل کے اندار جس کے اوپر ابھی تک انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں جو geocentric model ہے یعنی دھرتی کے اندر میں ہے یہ کتاب لکھتے ہیں اور اس کو کئی بار revise کرتے ہیں کچھ لکھی ہوئی کتاب کی پرتیاں بناتے ہیں اور اپنے دوستوں کے بیچ میں ہی سرکولیٹ کرتے ہیں ابھی تک چرچ ان سے خفا نہیں ہے تو اس لیے کچھ چرچ کے لوگ ہیں پوپ ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ان کو encourage کرتے ہیں اپنی research کرنے کے لیے بعد میں ان کے پاس ایک student آتا ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ student ریٹیکس ان سے کہتا ہے ان پر زور ڈالتا رہتا ہے پھر وہ ایک اپنی کتاب لکھتا ہے ان کی science کو لے کر کے کپر نکس کی geometry کو لے کر کے جہاں وہ یہ بات کہتا ہے کہ دھرتی شاید سورج کا چکر لگاتی ہے اور اس کتاب کو بہت ہاتھ و ہاتھ لیا جاتا ہے اس سے کپر نکس encourage ہوتے ہیں کہ اپنی کتاب کو پورا کریں لکھیں اور چھاپیں یہ کتاب میں بہت سارے بدلاو آتے ہیں جو شروعات میں اس کی پرتیاں لکھی گئیں جو منس تیار کیے اس میں لگاتار بدلاو آتے رہے نئی observations وہ ایڈ کرتے رہے ان کے آج کے حساب سے سارے جو calculations ہیں وہ لٹے سیدھے ہیں پر وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچ گئے ہیں کہ زمین سورج کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے یہ کتاب کی کہانی یہ ہے کہ جب چھپ کے اس کی manuscript آیا تو فالج میں تھے بلکل جان نہیں تھی سننا سمجھنا بولنا ختم ہو گیا تھا کپر نکز کا لیکن جب یہ پہلی پرتی ان کے سامنے لائی گئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی دیکھی اور وہ ختم ہو گیا یہ کہانی ہے مزیدار کہانی ہے اچھی کہانی ہے اس کو بہت سارے مرچ مسالے لگا کر کے بھی سنایا جاتا رہا ہے لکھا جاتا رہا ہے پر اس کہانی کا کوئی بہت زیادہ آدھار نہیں یہ بات سچ ہے کہ بلکل آخری وقت میں یہ کتاب چھاپ کر کے آئی ہے یہ ضرور سچ بات ہے کپر نکس لگاتا ڈرتے رہے اپنی اس خود سے اور اس لیے ہیزیٹیشن تھا بہت ان کو اس کو چھاپنے میں یہ بھی بات اپنے اندر سچ اور کپر نکس کیونکہ اتنی اثردار فیملی سے تھے اور اس وقت تک ایک ٹولرنس تھی جو سماج میں تھی ریسرچ کے لیے نئی جانکاری کے لیے یہ ٹولرنس تھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی اور جب یہ بات پھیلنی شروع ہوئی اور لوگ دو دھڑوں میں پٹ گئے کہ یہ تو دھرم کے خلاف ہے تو دونوں طرف پوزیشن سخت ہوتی شروع گئی ایک طرف وہ لوگ سختی کرنے میں لگ جن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ دھرم کے خلاف ہے یہ بائبل کے خلاف ہے یہ بھگوان کے خلاف ہے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو لگتار کپر نکس کی بات کو پھیلا رہے تھے تب پھر چورچ نے اس کے اوپر بیان لگا دیا یہ کتاب بیان کر دی گئی یہ ڈسکشن کہ کپر نکس نے ایسا کچھ کہا ہے اور سورج کے چاروں طرف دھرتی کے چکر لگانے کی کوئی سمبھاو بھی ہے کہنا جرم قرار بھی دیا گیا اور کچھ ہی سالوں بعد بہت زیادہ عرصہ نہیں گذرا ہے برون جیسے آدمی کو جو ایک اور بھی عدبت بات کہہ رہا تھا کپر نکس سے آگے بھا کر وہ یہ کہہ رہا تھا پہلا شخص نہیں تھا لیکن وہ loudly کہہ رہا تھا زور سے کہہ رہا تھا کہ جو ہمیں آسمان میں تارے دکھائی دیتے ہیں وہ سورج جیسے ہیں یا سورج تاروں جیسا ہے یہ بھی اس وقت بہت ادپل بات تھی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دھرتی سورج کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اور دنیا ہیں جو چکر لگاتی ہوں اور سورج کے چاروں پر اس بات کے کہنے کے اوپر برونوں کو سزا دی گئی اس سے معافی مانگنے کو رکھا گیا اس نے معافی مانگنے امکار کر دیا گیا اور اس کو آخر میں زندہ جنا گیا اب دو دھرموں میں بٹا ہو دو طرح کے کونسیپٹ میں بٹا ہوا کہ برہمان کیسا ہے یورپ کسی کو حمد پڑے اس بات تھی کہ وہ یہ کہے ذرا مشکل تھا لیکن وقت گزرتا گیا اور سائنس جانکاری جگیا سا کیسے کا سوال پوچھنا اس کو روکا نہیں جا سکتا ایک الگ موڑ آیا جو بہت زبردست موڑ تھا ٹیلیسکوپ کے بننے کا ہم سب اس کہانی سے باقف ہیں ہم سب جانتے ہیں گلیلیوں کے بارے میں گلیلیوں نے جو ٹیلیسکوپ بنایا وہ اس سے پہلے اس کی ٹیلیسکوپ کی روٹس کو تلاش کیا جاتا ہے بہت ایراب بیچ 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 جہاں آپ ٹیلیسکوپ اوپر یا لائٹ کے اوپر بہت سارا کام پہلے ہی ہو چکا تھا اور نیدھر لینڈز میں کہتے ہیں کہ پہلا شاید ٹیلیسکوپ بنا تھا سولہ سو آٹھ میں یہ پھیل چکے تھے ٹیلیسکوپ الگ جگہ اور جب گلیلیو جو پھر ایک ایسے خاندان سے تھا جو بہت دھارنے خاندان تھا اور اس نے شروعات میں یہ سوچا تھا کہ وہ پریسٹ بنے گا آگے چل کر کے پھر اس نے یہ آئیڈیا اوروں کے کہنے کی وجہ سے اس آئیڈیا پہ آگے نہیں بڑھا اس کے بجائے اس میں ماتھمٹکس اور آسٹرنامی وغیرہ کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو جو اس وقت کی نئے انوینشنز تھے ان میں سب میں انٹریسٹ پیدا ہو گیا اور یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ گلیلیو پریسٹ نہیں بنا ورنہ ہم ایک بہت بڑا بیجانک دنیا کا شاید کھو دیکھے گلیلیو نے جب سنا کہ اس طرح کا ایک انسٹرومنٹ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت تک ٹیلیسکوپ کو استعمال کیا جاتا تھا دھرتی کے اوپر الگ چیز وہ کھلونے کی طرح سے بچوں کے لیے کھلونے بڑوں کے لیے کھلونے بچی چیز تھی ترہ ترہ استعمال ہوتا تھا اور اسے دیرے دیرے اس کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا تھا کہ دوسری جو فوجیں ہیں میدان جنگ میں وہ کتنے نمبر ہے یا جو جہازوں میں حملہ کرنے کے لیے آرہے ہیں ان کو دور سے دکھا جا سکتا تھا اور گنا جا سکتا تھا تو اس کے لیے زیادہ تر استعمال ہو رہا تھا یہ عجیب آدمی تھا کیا ضرورت تھی آج تک بھگت رہے سائنس اگر سے آگے بڑھ گئی اور وہ پڑھنا پڑھتا ہے سب کو ہم کو یہ آدمی جو تھا اس نے آسمان کی طرف گھما دیا ایکس 1 ایکس 2 ایکس 3 ایکس 4 ایکس ایکس 20 ایکس 30 ایکس اس طرح سے اس کی سٹرنگ کو ناکھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑھا کر دکھا سکتا ہے وہ 3 ٹائمز بڑھا کرتا ہے تو 3 ایکس ہو گیا اگر وہ ٹین ٹائمز کرتا تو ٹین ایکس ہو گیا چاند کی اوپر تو کریٹر ہیں چاند تو پرفیکٹ نہیں چاند کی اوپر پہاڑ یہ دکھائی دینا شروع اور جو دھبے دکھائی دیتے ہیں وہ پرفیکٹ گولا نہیں ہے وہ اندر بہت ساری جگہ اوپر گڑھے ہیں بہت 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 تو چاند پرفیکٹ نہیں رہا اب کیا کرے اس نے دیکھنا شروع کیا تو اسے پتہ لگا کہ جو پیٹر کے مونز ہیں اور جو پیٹر کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں اس نے شروعات میں سوچا کہ یہ تارے ہوں گے جو دکھائی دے رہے ہیں جو پیٹر کے پاس اور کیونکہ بہت چھوٹے ہیں اس لیے ننگی آگ سے نہیں دکھائی دیتے اور جو سیلسٹیل سکیرز ہیں ان کے چاروں طرف چکر لگانے والے بھی شاند تو دھرتی کا اکیلا چاند نہیں بڑی عدبت باتیں ہو گئی اور اس میں اس کو پوری طرح سے اندھائی ہو گیا کہ جو بات کپر نکس کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے دھرتی تو سورج کے چاروں طرف چکر لگاتی جوپیٹر کے چاند تو ہے میں نے دیکھ چاند کے اوپر پہاڑ اور گھڑے ہیں میں نے دیکھ اور سورج کے اندر بھی داغ ہیں وہ بھی دیکھ اب یہ بات یقین کر کہ دھرتی کیندر میں ہے اور ہکی ہوئی ہے اور سورج چاند تارے اس کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں آسمان میں جڑے ہوئے یہ بات نہیں مانی جا سکتا جیسے ہی چرچ کو پتہ لگا اور یہ بحث چل رہی تھی اس کے اوپر عطاب نازل ہوا اس کو ہیر سے کے لیے سزائے دی گئی اور اسے قید میں ڈال دیا گیا لیکن اب سائنٹس کا ایک گروپ تھا وہ اکیلا نہیں تھا لیکن باقی جگر ہی یہ ٹیلسکوپ پہنچ سکتا تھا لوگ دیکھ سکتے تھے تو اب دھرم کے نیتا مذہب کے رہن وما یہ کہیں کہ دھرتی نہیں گھومتی ہے ستھر ہے یہ بات نہیں مانی جا سکتے یہ تو ہے ابھی تک یورپ کی کہانی تو ہمارے دیش میں کیا ہوا میں عرب ایسٹرنامی میں نہیں جا رہا ہوں میں آریا بھٹ کا ذکر کرنا چاہتا آریا بھٹ کاؤپر نکس سے پہلے یعنی لگ بھگ ایسا عجیب عدبود آدمی ہے جو ان فیلوسفر سے پہلے کہہ رہا ہے کہ شاید دھرتی گھومتی ہے وہ پندروی شتابتی میں یہ بات بتا رہا ہے کہ شاید دھرتی سورج کے چاروں پر کھومتی وہ یہ بات لکھ رہا ہے بہت عدبود بات ہے اس وقت یہ سوچنا کہ جس طرح ناؤ میں بیٹھ کر کے ہم جاتے ہیں تو روکی ہوئی چیزیں ہمیں پیچھے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شاید ویسے ہی دھرتی کے ویس سے ایس کی طرف گھومنے کی وجہ سے رکے ہوئے چاند تارے اور سورج ہمیں ایس سے ویس کی طرف پورپ سے پچھن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ بہت عجیب بات ہمارے دیش کے اندر آل موسٹ وہی کیا گیا آریا بھٹ کے ساتھ جو اور دیشوں میں کیا گیا جلایا نہیں گیا لیکن آریا بھٹ سے جڑی ہوئی ساری چیزیں آل موسٹ ختم سکھ کر دیتے اور اس کی وجہ بڑی یہ تھی کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ رہو کیتو میں کوئی یقین نہیں رکھتا یہ چھایا ہے دھرتی اور چاند کی جو ایک دوسرے پر پڑتی ہے اور سورج کے اوپر کے بیچ میں آجاتا چاند اس لیے ایکلپس لگتے ہیں گرہن اس لیے لگتا ہے رہو کیتو سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز نگل لے اور اس سے بہت بہت دھرم کے خلاف تھا یہ ریلیجیس لوگ جن کی دکانیں چل رہی تھیں ان کے خلاف تھا تو اس کی بات کو نہیں اس کی کتاب آریا بھٹیا وہ بھی لپت ہو گئی یہ پٹنا کا ذکر کرتا ہے لنکہ کا بھی ذکر کرتا ہے آریا بھٹیا جو کتاب کا نام ہے اس کے بعد پڑھتا ہے اس نے شاید اپنی کتاب کا یہ نام نہیں دیا تھا تو ایسے میں وہ دیش جہاں پر زیادہ تر روغوں کی جنم ستھان بغیر بغیر پتا ہے ہمیں نہیں مال کہ آریا بھٹ کہاں تھا یہ ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے پٹنا والے بیہار والے اسے اپنا مانتے اڑیسا والے اسے اپنا مانتے کرلا والے اسے اپنا مانتے یہ اچھی بات بہت لیکن آریا بھٹ کو اور اس کی ریسرچ تھی اس کو دبانے کی کوشش کی اور اگر ہم اس وقت اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کر انیسٹیگیشن کرتے تو شاید یورپ سے پہلے ہم اس بات کو کھوج پاتے کہ دھردی کھوم رہی پر اس بات کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہٹا ہی دیا گیا اور پھر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ بہت تیزی سے development بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے ٹائکو برائے آتے ہیں کےپلر آتے ہیں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ شاید elliptical ہیں یہ perfect جو جو concept تھا شروع میں اور باقی دھرموں میں لے لیا گیا تھا جو ایرسٹوٹل سے پہلے کا concept ہے جو پائیثاغورس نے بات کہی تھی کہ perfect circles میں move کرتے ہیں تو بہت سارے جو نئے آنکڑے ہیں observation ہیں ان کی basis کے اوپر چیزیں بدل رہی ہیں model بدل رہا موڈل میں perfect circles perfect celestial spheres نہیں رہے ہیں elliptical ہو گئے ہیں اب elliptical کو معنی میں زیادہ پریشانی ہے تو ایک بڑی پریشانی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر دھرتی خوم رہی ہے اور آسمان نہیں ہو سکتے ہیں perfect تو پھر چاند دھارے سورج کیسے ان میں جڑے ہوئے اگر کہیں مان لیجے کہ جوپیٹر کسی بڑے سے گولے میں جڑا ہوا جو شیشے کا بنا ہوا جیسا گولہ ہے جس پار درشی ہے جس میں پیچھے جو چیزیں اور آسمانوں میں جو چیزیں دور کی جو چیزیں ہیں ان کی روشنی پار ہو کر دھرتی تک پہنچ رہی ہے یہ بہت خوبصورت موڈل تھا اس میں جو کچھ نیا ایسا اوبجیکٹ ملے آسمان میں کہ وہ اوروں کے مقابلے میں الگ چال سے چل رہا ہے تو وہ اوبجیکٹ کا ایک آسمان اور بڑھا یا جا سکتا ہے لیکن جب یہ پتہ لگتا ہے کہ جوپیٹر کے چان ہے تو اس گولے کے اندر ایک اور گولہ یوں چکر لگا رہا ہوگا یہ نہیں ہوگا اب بڑی سمسجہ پیدا ہوگئی کہ یہ آسمان کیسے ہیں اگر ہیں تو کیسے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو یہ سارے برمان کیسے ٹکا ہوا اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں نیوٹن کا انتظار کرنا پڑا دوستو آج یہی تک میں نے سوچا تھا کہ چار لیکچرز میں چیزیں کور کر لوں گا لیکن لگتا ایسا ہے کہ مجھے اگلے ہفتے بھی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑے گی آج ابھی تک یہی تک رکھتے ہیں اگلے ہفتے ہم پھر بات کریں گے نیوٹن سے آگے کی اور تب ہم آئیں گے کہ سائنس اصل میں کیا ہے اور کیسے کے جواب کس طرح سے سائنس ڈھونتی رہی ہے ویکیان ڈھونتا رہا ہے موسیقی